ہیں اسلام علیکم ویلکوم تو فرماس کیچین بہت سمپل سیاک زیادہ پٹیٹو رولز تو پٹیٹو رولز بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے 2 میڈیم سائز پٹیٹو کو بوائل کر کے اس سے اچھے سے ماش کر لیا ہے ساتھی اس میں جو انگریڈنز جائیں گے یہاں پہ میں نے سوٹ لیا ہے اباٹ 1 ٹی سپون اور انٹیو ٹیسٹ یہ ہمارا مکس ہرپ جا رہا ہے اباٹ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون آف چاٹ مسالہ پورٹر 1 ٹی سپون آف بلاک پیپر پورٹر آف ٹی سپون آف چیلی فکس اگر آپ کو تیکھا جتنا پسند ہیں انٹیو ٹیسٹ آپ کم زیادہ کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے بریٹ کرمز لیا ہے 3 ٹی بل سپون اور یہاں پہ کون فلور جا رہا ہے 1 ٹی سپون فریش کرینڈر لیس 1 ٹی بل سپون یہ گریٹڈ گارلک ہے ہمارا اگر آپ کے پاس پورٹر ہیں تو بیشے کا پورٹر استعمال کریں 1 ٹی سپون اور ساتھ میں یہاں پہ آنین ون سمال سائز آف آنین فائنلی چاپڈ اگین اگر آپ کے پاس آنین پورٹر ہے تو آپ آنین پورٹر یوز کریں 1 ٹی سپون تو چلیں یہ ساری انگریڈنٹس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں مکس کر لیتی ہوں اس سے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مکشر ہو چکا ہے ریٹی اب ہم لوگ اس کا رول بناتے ہیں رول بنانے کے لئے ہم لوگ پہلے تھوڑا سا لیتے ہیں اس طریقے سے اور اگر آپ سے یہ نہیں بن پا رہا ہے اسٹیکی ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ میں تھوڑا سا اوائل یا ووٹر لگائیں اور اس سے شیپ دیتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا لمبے میں جب بنتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو رون میں بھی بنا سکتی ہیں اور ہاں ایک چیز اور آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اوریگانو ہے مکس اب نہیں ہے اوریگانو ہے تو آپ اوریگانو کو استعمال کر سکتی ہیں اگر اوریگانو بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اجوائن جو کیرم سیڈ ہوتی ہے اسے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں اور اس کا اوٹ ون ٹی اسپون سے کم اس کا پاڈریس میں یوز کر سکتی ہیں تو چلیں اسی طریقے سے سب بھی کوئی شیپ دیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیں نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ رول میں نے بنا لیا ہے ساتھ میں میں نے سیڈ ہی لیا ہے اسے اچھے سے میش کر کے بلکل چھوٹا چھوٹا سا اس کا پاڈ ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بریڈ کرنگز کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور یہاں پہ کون فلور کا میں نے بیٹر بنایا ہے کون فلور 2 ٹی بل سپون آف کون فلور اس میں میں نے 3 ٹی بل سپون آف وٹر اٹ کر کے اس کا مچھل بنا لیا ہے سب سے پہلی ہم لوگوں کو ایک ایک پیس کو اٹھانا ہے کون فلور میں ڈیپ کرنا ہے پہلے اور پھر اسے لے کر کے ہم لوگوں کو یہ جو سوئی کا ہے اس میں ہم لوگوں کو اسے کر دینا ہے اس طریقے سے رول کر دینا ہے اس میں اس طریقے سے کریں تاکہ ایک سس جو بھی ہے وہ ہٹ جائے یہ دیکھیں اسی طریقے سے سبی کو ریڈی کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا پوٹیٹو رولز ہو چکا ہے اپنی کوٹنگ کے ساتھ ریڈی اب اسے ہم لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں for about 5-10 منٹ تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور ہم لوگ جب اسے فرائی کریں تو بہت اچھی کرسپی سا فرائی ہو تو چلیں اب ہم لوگ فرائی کے پروسس کی طرف چلتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے اویل لگا رکھا ہے اویل آباٹ میڈیم ہوت ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم لوگ میڈیم فرائی پہ ہی اسے ون بائی ون ایٹ کرتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں سائیڈوں سے اس کیوں پر اویل ڈالتے ہیں تاکہ ہم لوگ جب اسے ٹرن کریں تو اس کی کوٹنگ ہماری بکھ رہے نہیں ایک سو جو بھی رہے گا وہ ہوت جائے گا اس میں سے اور باقی اسے ہم لوگ میڈیم فرائی پہ فرائی کرتے ہیں اور پس پیسا ہمارا پوٹیٹو رولز ریڈی ہوئے گا انشاءاللہ ملنی اسے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ بہت کلر نہیں دائے اور فرائی خورت سے ملنے پڑن ملنے پڑن فرائی کر رہے ہیں خوش کریں ہمارا ہو چکا ہے فرائی اسے ہم لوگ ایک پیٹ پر نکالتے ہیں کچھن ٹوائل لگاتے ہوئے کچھن ٹوائل تاکہ جو بھی ایکسس ٹوائل ہے وہ سارا کچھن کل جو ہے ابزورپ کر لے دیکھیں ابھی اسے یہ پتہ چل رہا ہے یہ کتنا کرسپی اور کرنچی ہے تو چلیں اسی طریقے سے سبھی کو فرائی کرتی ہوں میں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا پوٹیٹو رولز ریڈی ہوتا ہے میونیز گرین چٹنی اور ٹومائٹو سوس جس کے ساتھ آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ اسے سرف کر سکتی ہیں بہت لذیر سا یہ ریڈی ہوتا ہے تو اسے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں تو چلیں میں آپ کو ایک دکھا بھی دیتی ہوں کھول کر کے یہ دیکھیں کتنا کرنچی ہو رکھا ہے یہ اور اسے ایک میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں بلکل زبدہ سا یہ ریڈی ہویا ہے تو چلیں اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ آپ کو ہماری یہ پٹائٹو رولز کی ریسپی کیسی لگی دوبارے سے ملاقات ہوئے گی اور بھی لجزیز ریسپی کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر اسٹے سیف دعا میں یاد رکھیں اور بہترین ٹرائی کریں